انسان ابیشہ یہ تلاش کرتا ہے کہ کب دعا مانگو اللہ دعا قبول فرمائے کس جگہ پہ جا کے مانگو اللہ دعا قبول فرمائے میں آپ کو عدیث شریف سنا رہا ہوں صحیح بخاری شریف میں صحیح مسلم شریف میں دونوں کتابوں میں عدیث موجود ہے دعا قبول کیسے ہوتی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے کس وقت مانگی جائے بہت سے اوقات ایسے ہیں لیکن آج اس موقع کی مراسمت سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سمئے تم سے یہ حد دیئے کا فَسَلُ اللَّهَ مِلْفَضْلِهِ فرمایا میرے غلاموں جب مرنگ بانگ دے مرغہ جب بانگ دے صَلُ اللَّهَ مِلْفَضْلِهِ اس وقت اللہ کا فضل مانگو یہ مانگنے کا ٹائم ہے زور سے کہہ تو سبحان اللہ فرمایا جب مرغہ بانگ دے اس وقت اللہ کا فضل اس سے مانگو کیوں؟ فرمایا یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ عطا فرماتا ہے آگے اس کی وجہ پیان فرمائیں کہ اس وقت اللہ کیوں عطا فرماتا ہے؟ فرمایا مرغہ بیسے نہیں بانگ دیتا یہ اللہ کے فرشنے کو دیکھ کے بولتا ہے فرمایا غلامہ تمہیں نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں اپنا بانگ تو مرغہ جب بولے گا بانگ دے گا اپنے انداز میں وہ بولے گا فرمایا سمجھ لینا اللہ کا فرشتہ آیا ہوا ہے اللہ کے فرشتے کی موجودگی میں جب تم دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا پتہ چلا اللہ کے مقرب اللہ کے پاکیزہ فرشتہ ہو اس کی موجودگی میں بندے کو نظر نہیں آرہا دیکھ اسے مرغہ رہا ہے فرشتہ مرغے کے سامنے ہے اور مرغہ فرشتے کے سامنے ہے لیکن مرغہ بول کے یہ بتاتا ہے کہ انسانوں اگر تجھے پتہ نہ چلے تو پریشان نہ ہونا مجھے رب نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھایا ہے مجھے اپنا فرشتہ دکھایا ہے اب ایک مرغے کو اللہ یہ طاقت دے توجہ فرمانا تھوڑی اللہ طاقت دے اللہ جسے چاہے طاقت دے انسان نہیں دیکھ رہا آنکھیں دو ہیں بلکل صحیح ہیں سارے گھر والے بیٹھے ہیں اور دور بھی لگا کے بیٹھ جائے فرشتہ نظر نہیں آئے گا لیکن اللہ جسے دکھانا چاہے انسان تو انسان ہے اللہ مرغے کو بھی دکھا دیتا تو یہ اس کی شان ہے جس کی آنکھوں سے چاہے پردہ اٹھا دیتا ہے انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی آنکھیں دو ہیں حضور کی بھی آنکھیں دو ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا حضور کو کیسے نظر آتا ہے ارے وہ تو اللہ کے حبیب ہیں اللہ چاہے وہ طاقت ایک مرغے کو عطا فرماتا ہے جو پاس بیٹھے ہوئے ایک انسان کو بھی اسر نہیں ہے تو انسان تو ماننے والا اللہ کے اس ایک پرندے پہ اطراز نہیں کر سکتا تو اللہ کا بندہ اللہ کے حبیب پہ کیسے اطراز کرے گا جو پہ بالک